ملک بھرگ میں انتخابی گہمہ گہمی جاری کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ایسی پی کی جانب سے دو روزہ توسیع آج ختم ہو جائے گی چاروں صوبوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج مکمل ہوگا بلاول بھٹو این ایک سو اٹھائیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے نواشریف این اے پنترہ آمند سہرہ سے انتخابات میں حصہ لیں گے بانی پی ٹی آئی نے میہوالی کے نشیست این اے نواسی سے کاغذات جمع کرا دیے شہباز شریف نے کسور کے حلقہ این اے اک سو بتی سے بھی کاغذات جمع کرا دیے مریم نواز این اے اک سو انیس اور این اے اک سو بیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف سنم جعوید الیکشن لڑیں گی فواد چودری کے اہلیہ ہبا فواد حلقہ این اے اکسٹھ جہلم سے بطور ازاد امیدوار سامنے آئیں گی مسمی کاف کے چودری سالک حسین نے این اے چونسٹھ سے کاغذات جمع کرائے آصف زرداری این اے دو سو ساتھ نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے پرویز خٹک نے این اے تینتیس نوشہرہ اور دو سوائی نشیستوں سے کاغذات جمع کرا دیے سراج الحار این اے ساتھ لڑ دیر سے قسمت ازمائیں گے مصفہ کمال نے این اے دو سو بیالیس اور این اے دو سو سنتالیس کراچی سے کاغذات جمع کرا دیے بانی پی ٹی آئی کے لاہور کے حلقے این اے ایک سو بائیس سے بھی کاغذات نامزدگی جمع اتاولہ تارن نے پی 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 انتیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں پولیس رقابتیں ڈال رہی ہے ڈسٹرک الیکشن کمیشن لاہور نے سوائی الیکشن کمیشنر کو مراسلہ لکھ دیا مراسلے میں کہا گیا کہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے متعدد شکعات موصول ہوئیں کہ پولیس ان کے کام میں رقابت ڈال رہی ہے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹن کے سامنے معاملہ اٹھایا جائے انتخابی پرچی بتائے گی عوام کسے چاہتے ہیں انتخابی موارکے کے لیے بھرپور تیاری کی جائے کارکن گھرگر جا کر نواز شریف کا پیغام پہنچائے عوام چار سال میں مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا سیاسی طور پر صفایہ کریں گے عوام کی طاقت سے نو لیک فتح حاصل کرے گی تمام بادے پورے کریں گے صدر نو لیک شبا شریف کی پارٹی رہنماؤ سے گفتگو عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال پی ٹی آئی کا بلے کے نشان کے لیے منگل کو عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ امید ہے عدلیہ بلے کا نشان بحال کر دے گی ابھی مشاورت چل رہی ہے کہ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے تحال ہمیں فیصلے کی سیٹیفائیڈ کپیاں فراہم نہیں کی ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لیا جائے گا تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا الیکشن اگر صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو ملک میں افرا تفری پھیلے گی یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے سائفر کیس کا ٹرائل بھی غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی خلاورزی ہو رہی ہے رحمہ پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک توشہ خانہ کے اس میں اس حضا موتل کی جائے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت حثمہ میں اپیل رائے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلطم قرار دینے کی استداء انتخابات قریب ہیں ملکی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا درخواست میں موقع سپریم کورٹ دفتر نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اتراز آئیت کر دیا اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اپن ٹرائل آزم خان اور حسد مجید نے بطور گواہ بیانات قلم بند کر دیئے سیکٹری بزارت داخلہ افتاب احمد خان اور سیکٹری سحیل محمود کا بیان بھی قلم بند جج ابوالحسنا جل کرنین نے سماد کی کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے اہلیا بہنیں شامرمد قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی موجود رہے کورٹ روم میں میڈیا نمائندوں نے بھی عدالتی کاروائی دیکھی کیس کی سماد سے متعلق کسی کو معلوم نہیں تھا صبح ساڑھے آٹھ بجے بتایا گیا آج کورٹ لگ سکتی ہے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کاروائی شروع کر دی گئی ہمارے وقیل بھی موجود تہی تھے سماد آٹھ گھنٹے تک جاری رہی جج صاحب سے پوچھا گیا یہ اوپن ٹرائل ہے جج صاحب نے کہا یہ اوپن ٹرائل نہیں مہربانو قریشی کی سماد کے بعد گفتگو سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیادوں پر زمانت دی ٹرائل پر اثر نہیں پڑے گا کیس میں پچیس گواہوں کے بیانات رقار ہو چکے پراسیکیوٹر ایف آئی اے شاہ خاور اور زلفقار نقبی کی میڈیا ٹاک کیس کی آئندہ سمات منگل کو ہوگی سپریم کورٹ سے زمانت کی منظوری کے بعد شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے روبکار جاری نہ ہو سکی سپریم کورٹ سے فیصلے کی مصدقہ نقول کی وصولی میں تاخیر اور فاضل عدالت کے جج کی اڈیالہ جیل میں سمات کے باعث مچلکے جمع نہ ہوئے شاہ محمود قریشی کو کمز کم مزید دو روز جیل میں گزار نہ ہوں گے قوائد و زوابت پورے ہونے پر منگل کے روز روبکار جاری ہونے کا امکار آڈیو لیگز کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جاری ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے طلب دونوں افسران انیس فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں سابق چیف جنسی ساقب نصار کے بیٹے نجم ساقب اور بشا بی بی کی آڈیو لیگز کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری عدالت کو بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کے پاس سوشل میڈیا پر معلومات جاری کرنے کے سورچ کے تائین کی صلاحیت نہیں ڈی جی آئی بی بتائے شہریوں کی سرولینس کون کر سکتا ہے کیا ریاست پاکستان کے پاس غیر قانونی سرولینس سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے انٹیلیجنس بیورو بھی انکوائری کر کے غیر قانونی طور پر آڈیو لیگ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور شیئر کرنے والوں کا تائین کرے اور ریپورٹ جمع کرائے حکم نام اکامت دنو چودری پرویز علائی کو دل کی تکلیف فڈیالا جیل سے راولپنڈی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل سابق وزیراعلا پنجاب کو گدشتہ راج سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز نے تفصیلی چیک اپ کیا اور عدویات دیں حکام نے واپس جیل منتقل گجرات میں ہلکا این اے چونسٹ سے میرے کاغذات جمع نہیں ہونے دیے گئے ریٹرننگ افسران کے دفتر میں میرے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے گئی ہوں پھر بھی اتنا خوف کیوں ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چودری پرویز الہی مونس الہی اور میرے کاغذات بصول نہیں کیے گئے چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی کی میڈیا ٹاک جس شخص نے آئین کی خلاورجی کرائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے یہ اس لیے لادلہ ہے جب سپریم کورٹ جاتا ہے تو گڈو سی او کہا جاتا ہے یہ ایک سو نوے میلین پاؤنٹ کا بند لفافہ کبینہ میں لہرا کر کھا جائے اسے معصوم کہتے ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا کیا وہ معصوم ہے کیا فارنگ فنڈنگ کرنے والا اور نو مائی کا مجرم معصوم ہے اس معصوم آدمی نے ملک کی سلامتی دعو پر لگا دی رہنمام نو لیگ مریم اورنگزیب کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی کولاباری پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ادم اعتماد کسی قسم کی سازش نہیں تھی سائفر ڈرامے سے ملک کو نقابل تلافی نقصان پہنچا بانی پی ٹی آئی نے جانبوچ کر سائفر کو سیاسی رنگ دیا سائفر سے متعلق حقائق قوم کو بتانے چاہیے کیا وہ بڑی جماعت اور بڑا لیڈر ہے جس کو آر ٹی ایس بٹھا کر اقتدار ملایا گیا غلط بیانی کے وجہ سے ملکی معشت بیٹھی سانہہ نو مائی ہوا فورن فنڈی کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے تھی رامنا پیپلز پارٹی شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے زیادہ خطرناک مراحل سے گزر چکی ہے سب کو پتا ہے یہ کس کا لادلہ ہے لادلے کو خاص رہایت نہیں ملنی چاہیے سابق رکن قومی اسمبلی نور عالم خان جمعیت علماء السلام میں شامل مولانا فضل الرمان کی قائدانہ صلاحیوں تو پر اعتماد ہے وہ جو کہتے ہیں ساتھ ثابت ہوتا ہے نو مائی کے واقعات قابل شرم ہیں میں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے آواز اٹھائی نور عالم خان کی مولانا عطا و رحمان کے ساتھ نیوز کانفرنس غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے پاکستان ہر کسی کے لیے امن چاہتا ہے اقلیتوں کی عبادت کہوں کا تحفظ ایمان کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں ملک میں شدت پسندی کسی صورت قبول نہیں دریاست ہر شہری کا تحفظ یقینی بنائے گی نگران وزرعظم منوار الحق کا کر پن بجلی کی پیداوار میں کمی موسم سرما میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا روزانہ چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کی ہدایت بجلی کا شارٹ فال چال ہزار میگا وارٹ ہے دریاوں میں پانی کی کمی اور بھل صفائی کی وجہ سے پن بجلی کی پیداوار میں نوے فیصد تک کمی آئی ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے نیچی سکولز مالکان کو چھٹیوں میں نون ٹیچنگ سرگرمیوں کی اجازت دے دی سرما کے تحتیلات کے باعث طلبہ کے داخلے اور فارم کی تصدیق عمل متاثر ہو رہا تھا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسس جواد حسن نے احکمات جاری کیے پنجاب بھر کے تعلیمی بورٹس نے سنگل فیس کے ساتھ میٹری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ بائیس دسمبر مقرر کی تھی ڈبل فیس کے ساتھ پانچ جنوری اور تین گناہ فیس کے ساتھ تیرہ جنوری کی تاریخ مقرر ہے نگران وزریالہ پنجاب کا لیڈی ویلنگٹن ہسپال کے دورہ ہسپال کی تعمیر نو کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا پرانی امارت کو جلد گرانے کا حکم دہور میں ترکیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے اگلے پندرہ روز میں شہر بہت ساب دکھائی دے گا سابق چیف جہسی ساقب نصار کے گھر پر حملے کی پولیس تفریش کر رہی ہے موسی نکوی کی میڈیا ٹاک اہل غزہ پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ایک روز میں دو سو ایک فلسطینی شہید ہو گئے نصیرہ جبالیہ عبدیر البلا خان یونس امید متعدد علاقوں پر حملے رہائشیہ مارتیں ملبے کا ڈھیل متعدد افراد ملبے تلے دب گئے حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد اکیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترپن ہزار سزائی زخمی حماس کی جوابی کا اروائیاں بھی جاری چوبیس گھنٹوں پر پانچ اسرائیلی فوجی مارے گئے جھڑپوں میں چوالیس فوجی زخمی سات اکتوبر سے اب تک حلاق اسرائیلی فوجیوں کی تعداد چار سو ستتر ہو گئی غزہ میں سہونی افواج اور حماس جنگجیوں کے درمیان چھڑپیں بیت الہیہ میں جنگجیوں نے پانچ اسرائیلی فوجیوں کو جہنم مواصل کر دیا حماس نے اسرائیلی فوجیوں پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی غزہ پار اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج لندن میں شہریوں کا اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ خضا فری فلسطین کے ناروں سے گونج اٹھی سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بھی احتجاج جرمنی کے دارالحکومت برلن میں سیکرو افراد کی فلسطینوں کے حق میں ریلی نیدل ایڈ میں شہریوں کا فلسطینی پرسم کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ غزہ میں ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ